سلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور ڈیگرزی خان بورڈ نے میٹرک سالانہ امتحان 2023 کا فیز شیڈول جاری کر دیا ہے تو آئیے آج آپ کو اس کے فیز کے بارے میں ون بائی ون کٹیگری جیتے بھی ہے اس کے بارے میں آج آپ کو انفارم کرتا ہوں یہ جی پہلے شیڈول فیز کا جاری ہوا ہے تو آگین آپ کو اپ ڈیٹ کرتا چلوں جس میں لاس ویڈیو میں بھی میں نے اپ ڈیٹ کیا تھا آپ کو کہ میٹرک سالانہ امتحان 2023 یکم اپریل 2023 سے امتحان شروع ہو رہا ہے اور اس کی جو ایڈمیشن کی ڈیٹ ہے وہ آپ کو بھی اگین بتاتا چلوں تو اس میں دیکھے گا کہ ایڈمیشن جو سٹارٹ ہے بیس بارہ دوہزار بائیس سے اٹھارہ جنوری 2023 تک سنگل فیز کے ساتھ آپ اپنی فیز بورڈ کو ارسال کر سکتے ہیں تو آپ کو نیکس ٹری بتاتا ہوں یہ جی فیز شیڈول ہے ڈیگرزی خان بورڈ کے طرف سے جاری کردا تو اس میں یہ دیکھے گا میرے رائٹ سائیڈ پہ ریگولر امید وران کے کالمز ہیں اور لیف سائیڈ پہ پرائیویٹ امید وران تو چلیں آپ سٹارٹ کرتے ہیں نمبر پوائنٹ پر ہے گورنمنٹ ادارہ جات نوہم کی داخلہ فیز ایسے امید وران جو گورنمنٹ ادارے میں زیر تعلیم ہیں اور ان کی جو فیز نائند کی ہے وہ سینس گروپ کی پانسو تیس روپے اور آرس گروپ کی پانسو تیس روپے نیکسٹ گورنمنٹ ری ایڈمیٹ اور پرائیویٹ الہاق شدہ ادارہ جات کے نوہم کی داخلہ فیز ایسے سٹوڈنٹ جو کہ گورنمنٹ ادارے میں پڑھتے ہیں اور اگین فیل ہونے کے بعد ری ایڈمیٹ ہو گئے ہیں یعنی کہ اگین نائند کا ایکزیم دینا چاہتے ہیں اور ایسے ادارے جو پرائیویٹ ادارے میں زیر تعلیم ہیں جو کہ بورڈ سے افلیٹڈ ہے ان کی سائنس کی فیز گہرہ سو پچاس روپے اور آرس کی گہرہ سو پچاس روپے نیکسٹ آپ کو بتاتا چلوں گورنمنٹ ادارہ جات کے دوہم کے فیز ایسے سٹوڈنٹ جو کہ صرف گورنمنٹ ادارے میں زیر تعلیم ہیں اور صرف ٹینتھ کلکس کی ایکزیم دینا چاہتے ہیں سائنس کی فیز ان کے ہوگی گہرہ سو تیس روپے آرس کی ہوگی گہرہ سو تیس روپے نیکسٹ آپ کو بتاتا چلوں پرائیوٹ الہاق شدہ ادارہ جات کی دوہم کے فیز پرائیوٹ الہاق شدہ ادارہ جات ایسے ادارہ جات جو کہ بورڈ کے ساتھ پرائیوٹ ہیں لیکن بورڈ کے ساتھ افلیشن ہیں ان کی تو اس میں زیر تعلیم سٹوڈنٹ کی جو فیز ہوگی سائنس کی سترہ سو پچاس روپے آرس کی سترہ سو روپے نیکسٹ آپ کو بتاتا چلوں پرائیوٹ الہاق شدہ ادارہ جات کی کمپوزیٹ داخلہ فیز ایسے امید وران جو گورمنٹ اور الہاق شدہ ادارہ جات میں زیر تعلیم سٹوڈنٹ ہے کمپوزیٹ فیز کمپوزیٹ کے چیزے ایسے امید وران جن کے نائنٹ میں ایک کے دو سپلے ہیں اور ٹینت آپ نے دونوں پارس کے امتحان دینا چاہتے ہیں ان امید وران کی سائنس کی فیز بائیس سو ستر روپے آرس کی اکیس سو ستر روپے فیز ہوگی نیکسٹ آپ کو بتاتا چلوں پرائیوٹ امید وران کی فیز پرائیوٹ امید وران نوہم فریش ایسے امید وران جو پرائیوٹ لی طور پر اپنے نوہم کے اگزام بھیجنا چاہتے ہیں سائنس کی فیز گیارہ سو اسی روپے ہوگی آرس کی اکیس سو تیس روپے اگین ماظر کے ساتھ سائنس کی اکیس سو اسی روپے آرس کی اکیس سو تیس روپے نیکسٹ ہے نوہم مکمل پاس اور دوہم فریش یہ وہی پرائیوٹ سٹورنٹس ہیں جو نائند پاس کر چکے ہیں اور دوہم اپنے پار سیکنڈ کے کمپلیٹ اگزام دینے چاہتے ہیں سائنس کی فیز گیارہ سو اسی روپے آرس کی سترہ سو تیس روپے نیکسٹ ہمارا ہے نوہم لیس دن تھاری تھری پرسنٹ سے کم اور دوہم مکمل ایسے امید وران جس کے نائند میں ایک یا دو سپلی ہے یا اس میں لیس دن تھاری تھری پرسنٹ ہے اور وہ دوہم کمپلیٹ اگزام دینے چاہتے ہیں تو ان کے سائنس کی فیز تیس سو اسی روپے آرس کی بائیس سو اسی روپے فیز نیکسٹ ہمارا ہے ایسے فیل شدہ امید وران جنہوں نے صرف ایک پارٹ کا امتحان دینا ہے صرف ایک پارٹ کے جو امتحان دیں گے وہ سائنس گیارہ سو اسی روپے آرس گیارہ سو تیس روپے آس احمید وران کوئی ایک سپلی ہے یا ایک یا اس سے زیادہ سپلی ہیں تو اسے امید وران کی فیض سائنس کی سترہ سو اسی روپے آرس کی سولہ سو اسی روپے دوہم کمپوزٹ فریش امیدواران جو پریویٹ لی اپنے جو ہے نائیتھ مکمل اور ٹینتھ مکمل کا امتحان دینا چاہتے ہیں ان کی سائنس کی فیس 3380 روپے آرٹس کی 3280 روپے فیس ہوگی تو اس میں تھوڑا سا یہ دیکھ لیجئے گا باقی تمام اسی شیڈول کے مطابق ہیں یہ تھوڑا سا نوٹ کر لیجئے گا نمبر تین پر کسی ایک پارٹ میں مارکس امپروو امتحان دینے والے امیدواران سیریل نمبر سیو ساتھ اور دونوں پارٹ میں مارکس امپروو و ایڈیشن امتحان دینے والے امیدواران سیریل نمبر آٹھ میں تحریر مکمل فیس ادا کریں گے تو ناظرین یہ تمام میں نے آج آپ کے ساتھ فیس شیڈول کے بارے میں سارا ڈسکس کے ہے کس میں ہم کی صورت میں آپ کومنٹ میں لازمی تحریر کیجئے گا سو نیچ انشاءاللہ اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی پاس حاضر ہوں گا تو تب تک کے لیے اللہ حافظ